موسیقی وحیب رجی کا خلصہ وحیب رجی کی فتح اس سم میں اسی گردوارا سری گروہ سنگھ صباب آرسا پولنڈے کمپلیکسے جن موجود ہیں گردورہ صاحب وارسا دے رچ ایک بڑی خاصیت ہے کہ اتھے سندھی اتھے پنجابی جو سکھ سنگت ہے انہوں دے سہجوگ دے نار اتھے گردورہ صاحب دا پورا کام چال رہا ہے سنگت آ رہی ہے اور گروہ مہراج دا پرکاش ہویا ہے اور پولنڈ دی اس ترکی دے گردورہ صاحب دی ستھاپنا ہوئی ہے سندھی سنگت اتھے پنجابی جو سنگت ہے جو یہ دونوں پائی جارے ہیں انہوں دے پہ شکر دے وچ ایک گل بڑی سنجی ہے کہ تاتھ بہت سنجا ہے وہ سنجا تاتھ اے ہے کہ نائنٹی فورٹی سیون دے وچ سندھی پائی چارہ اتھے پنجابی پائی چارہ یہ دونوں پائی چارے پاکستان تو لگ پگ شبد پریوکی تا جاندہ ہے کہ اجڑ کے حجرت کر کے جو بھی انہوں دے محول بنے یہ پارتہ دے وچ آئے اور انہوں نے بالکل صفرتوں زیرتوں اپنا جو سفر شروع کیتا ہے اور آج دی تاریخ دے وچ پوری دنیا دے وچ پنجابی پائی چارہ اور سندھی پائی چارہ سفلتا دے نار ترقی کر رہا ہے دنیا دے ہر دیش وچ اے دونوں پائی چارے پہنچے ہیں ایک بڑا پیارا جا پرتیق ہے کہ صاحب صدی گروہ ننک دے مہارات جی دے نام دے وچ انہوں نے دیا سکھیاما دے وچ وشواش رکھنے والے اے دونوں پائی چارے لگاتار ترقی دیا سکھنا شروع رہے ہیں سندھی پائی چارے بارے گل کر دیا اے تھوڑا جان کریدہ وشاہ ہے کیونکہ بہت سارے جو نمی پیڑی ہے وہ اس گلنوں شاید نہ جان دے ہوں جس طرح پنجاب تو جو بلونگ کرنے والا پائی چارے پنجابی ایک فوندہ ہے اس سے طرح پاکستان دے وچ صوبہ سندھ جو انہوں دے سٹیٹ ہے اُتھے جو پائی چارے واسطہ سی نائنٹی فوٹی سیم تو پہلا لیکن تے بہت بڑے گھنٹی دے وچ جو سکھ پائی چارے سندھی پائی چارے واسطہ سی جو صاحب صدی گروہ ننک دے مہارات جی دے نام تو انہوں پیار کرنے والے انہوں دے سکھ خیامتے چل دنوالے لوگ سن سو صوبہ سندھ تو جو لوگ جنریشن وائز جو جندا پہ شکر اُتھوں دے ہیں جو اُتھے واسطہ سن نائنٹی فوٹی سیون دے بچ انہوں نے اُتھوں آنا پہا واندے دوران اُوہ سارا پائی چارہ سندھی پائی چارہ خفوندہ ہے اور سندھی پائی چارے دیں جو کہ صاحب صوری گروہ ننک دے ہیں مہارات جی دے نام نال اُوہ بڑا پیار کردے نے انہوں نے دیا سکھ خیاما آج بھی ایک تطح ہے کہ گردوارہ جنمستان سری ننکانا صاحب جو دوں گروہ پربھوندے نے جو دوں پہلے پادشاہ دے اُتھے پربھنائے جاندے ہیں تاں پوری جو دنیا تو سنگت اُتھے پہنچ دی ہے درشن کر دی ہے اور اُتھوں دے لنگرہ دی سیوا سندھی پائی چارہ دے بہندا ہے جو اُتھے وست دے ہن آج دی تاریخ ہوئے چوئی اُنہ دے بے چو پیار اُتھشا عجیبی اس سے طرح قائم ہے سو آج ساڑے کور اتھے جو پروار پہنچیا ہے جو شکشیتان پہنچیا ہن اے پولینڈ وارسا دی جو سندھی کمیونٹی ہے جو سندھی پائی چارہ ہے اُنہ دے نومینگی کر دے ہن گردوارہ صاحب دے نار بہت اتھا پیار شردہ جو لگاؤ ہے نادا شری کرتار پوجوانی جی پوری کمیونٹی اِنہ نو ماما جی دے نام نال بلاندی ہے بڑا پیار کمیونٹی دے وچ بہت بڑا نام اور گردوارہ صاحب دے سبان دے وچ خاص کر کے اِنہ دا بہت سو جوگ ہے اِنہ دا پروارک پیشوکڑ جو کسی اِنہ نال گا لگا لگے اے گردوارہ صاحب دے نال نال لگاؤ ہے گرمت دی تارہ دے نال پیارہ لگاؤ ہے اُنہ دے نال بیٹھے ہیں اُنہ دے ترم پتنی جی اور نال ایک وڈا ایک نام ہے پولنڈ کمیونٹی دے وچ شریمتی سو دیش خرانہ جی جو که سوشل جو پولنڈ دی پارتی کمیونٹی دا جو ورگ ہے اس وچ بڑا نام ہے اور گردوارہ صاحب دے نال اِنہ دا نام بڑا جو که اِنہ دا بڑا سہ جوگ ہے گردوارہ صاحب دے وچ سیوا دا گردوارہ صاحب دے آؤنڈ دا جو کہ ایک وڈا اُنہ نے ایک طریقے نال کہہ سکتے ہیں جو اسی نال گالبات کرانگے کہ پتا اس گالبات چلیا کہ اِنہ نے گردوارہ صاحب شروع ہون تو بات کیرتن دی دات اِنہ نے سکھی ہے لئی ہے گلوم وراج کوڑوں اسی گالگرانگے سب تو پہلا ماما کرتار پوجوانی جی پلیس دوسرین اپنے پشوکڑ بارے اپنے پروار بارے اور سندھی پائی چاردہ جو پیارا لگاؤ ہے گرمت دینا اس دے بارے دسو اسی اِنہ گالبات ہندھی پاشا دے وچ کرانگے کیونکہ او تھوڑی سوکھی سمجھا ہونوڑی اہنان دی پاشا ایک سانجی پاشا ہے سو اسی اگلیری ساری گالبات ہندھی پاشا دے وچ کرانگے پلیس آپ بتائیں کہ کیسے آپ کا جو پریوار کا جو پیشے کا پاسٹ ہے اور سندھ جو نام ہے جو اس کمیونٹی کے ساتھ جڑا ہے میں نے کیا ہے لیکن آپ اپنے لفظوں میں بتائیں کہ سندھی شبد کا کیا گہرہ باب ہے اور گرمت کے ساتھ گرونانک دیہ مہاراجی کی سکشہ کے ساتھ اس کمیونٹی کا کتنا گہرہ لگاؤ ہے پلیس جی جیسا آپ نے پوچھا کہ سندھ سے تو سندھ سے جہاں تک سوال ہے ہمارے جو پرکھے ہیں وہ سب سندھ سے ہیں ہمارے پتات صاحب جو ہیں وہ اپنا مٹیاری سندھ سے تھے اور وہاں پہ ان کا اچھا کام کاشت تھا جیسے سندھ میں تو ہر کوئی آدمی جو آپ جیسا آپ پنجابی شکشت ہو یا سندھی شکشت ہو ہر کوئی جو ہے وہاں پہ اپنے راجہ تھے ایک طرح سے لیکن جب پارٹیشن ہوا انیس سو سینٹالیس میں تو ہر لوگوں کو اپنا جو بھی کچھ تھا سب چھوڑ کر کے آنا پڑا جیرو سے ہر آدمی نے سٹارٹ کیا اور آج بابا گرونانک دیو جی کی کرپا سے آج ہماری سندھی کمیونٹی ہو یا پنجابی کمیونٹی آپ کسی کو بھی دیکھ لیجئے میں نہیں سمجھ تھا ہوں پورے دنیا کے اندر ہم کو کوئی ایسا کوئی ویکتی ملے گا سندھی یا پنجابیوں میں جس نے کبھی کسی کے ہاتھ فیلا رکھا ہو کہ بھئی میں گریب مجھے کچھ دیجئے یہ کمیونٹی وہ ہے جو ہمیشہ سب کو دیتی آئی ہے لیکن مانگنے کے لیے ابھی تک کسی سے مانگا نہیں ہے یہ ہماری اوپر والے کی گروہ نانک صاحب دیو جی کی مہاراج کی بہت بڑی کرپا ہم سندھی اور پنجابی کمیونٹی کے اوپر ہے جس کو ہم سرانخوں پر رکھتے ہیں اور اس وقت جیسے ابھی انڈیا سے آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ کا باہر آنا انڈیا سے اور پولنڈ میں سیٹل ہونا جی پورا ایک جو پرکرن بن جاتا ہے یہ لمبی کہانی ہے آپ بہت پرانے سیٹل ہیں یہاں پہتے ہیں یزن جی ایسا تھا کہ میرا بہار آنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا بچپن جو ہے میرا جنم جو ہے جنم اسطان میرا جو ہے وہ رتلام ایم پی مدھر پردیش سے ہے میرا جنم نائنٹین فیفٹی فائی کو ہوا اور شروع سے ہی اسٹرگر لائف دیکھیے ہم نے ہمارے گھر میں پانچ بھائی تین بہنیں مدر فادر چاچا چاچی بڑے تاؤ جی تھے ہمارے تو مطلب جائنٹ فیملی تھی اس کے بعد ہمارے فیملی میں مطلب میرے فادر جو تھے وہ جو تھے آپ کے دو نمبر پر اور ہمارے ایک چاچا تھے بڑے تاؤ جی تھے ان کے کوئی بچہ اولاد نہیں تھی اور چھوٹے چاچا تھے ان کے دو بچے تین بچے تھے تو پہلے تو جوائنٹ فیملی تھی لیکن کچھ جیسے جیسے پارے بڑے کیستییں بدلتی جاتی ہیں ویسے آپ کو معلوم ہے کہ ہر گھر کے اندر جیسے جیسے بچے اور سمیں بڑھتا جاتا ہے تو آدمی تو پھر ہمارے تاؤ جی الگ ہو گئے ہمارے فادرز الگ ہو گئے ہمارے چاچا جی الگ ہو گئے تو ہمارے شروع شروع میں ہمارے فادر بتاتے ہیں کہ ہم لوگ جب آئے پاکستان تھے تو سب سے پہلے ہم لوگ مہاراش کولاپور میں پاؤں رکھا انہوں نے بہت مطلب اسٹرگل کیا مطلب اسٹرگل کیسے کپڑے کپڑا بیچنے کا کام کیا سائیکل کے اوپر وہ سائیکل یہ گرتھیاں بنا کر کے جو تھپییں بناتے ہیں اس کے اوپر لیکن کولاپور کی گرمی اور وہاں کا وہ ماحول ان کو پسند نہیں ہے اور طبیتیں رہنے کے بعد وہ لوگ وہاں سے واپس عجمیر آئے ٹھیک عجمیر آنے کے بعد بھی دو تین سال وہاں پر رہے لیکن وہاں بھی انہیں مجا نہیں آیا وہاں سے لوٹ کر کے پھر وہ لوگ آئے رتلام میں اور رتلام میں جا کر کے کچھ دیرے دیرے سیٹلمنٹ ہوا تقریباً جا کر کے آپ سمجھئے کہ تقریباً پندرہ پانچ سال وہاں نکل گئے کولاپور اور عجمیر میں اور تقریباً دس سال کے بعد آفٹر پانچ سال کے بعد جب رتلام آئے تو دس سال کے اندر انہوں نے کچھ دیرے دیرے تھوڑی سی ترقی کری اور اس ترقی سے جا کر کے تھوڑا تھوڑا لیول کیا تو آپ کا پھر ادھر سے نکلنا انڈیا سے اور پولنیم سیٹھونا یہ تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں یعنی شروع سے میرا یہ تھا کہ ہم لوگ بچون میں جیسے پرستیاں تھی اس پرستیاں میں میں سب سے بڑا بیٹا ہونے کے ناتے گھر میں میری اس سے میرے سے بڑی ایک بہن تھی جس کی شادی بھی کرنی تھی دو چھوٹی بہنیں تھی چار چھوٹے بھائی تھے تو میرے دل میں ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ بھئی گھر کی یہ پرستی ہے تو یہ گھر جو ہے اپن اس گھر کو کیسے اٹھائیں تو شروع سے جب سے میں تھا تو میں فادر کے ساتھ ہی رہتا تھا منیاری کٹلری کی دکان تھی ہم لوگوں کی تو اس دن پہ میں فادر کو سہیوک کرتا تھا سکول سے آ کر سیدھا دکان پہ بیٹھتا تھا فادر کے ساتھ سہیوک کرتا تھا کچھ سامن ہو کر اچھے یہ ہوتا تو مارکٹ سے جا کر لے کے آتا تھا میں اور دیرے دیرے جب دیکھا تو پھر جب میری عمر ہوئی تقریب اٹھارہ انیس سال کی تو پھر میں نے نوکری وغیرہ جوائن کرنے کا سوچا تو گیانی دی میرے کو نوکری وغیرہ تو ملی نہیں اٹھار انیس سال ہے لیکن میرے کو نوکری ملی نائنٹین سیونٹی فور میں ریلوے کے اندر میں نے رتلام ڈیویزن میں ریلوے کے اندر نوکری کری اور وہ نوکری میں نے کری آٹھ سال ریلوے کے اندر میں نے ڈیویزنیل آفیس رتلام کے اندر میں نے آٹھ سال نوکری کری اور نوکری کرنے کے بعد جو ہے میرے کزنز جو ہیں وہ دوبائی میں تھے میں نے ہمیشہ ان کو بول رکھا تھا کہ ان کو دیکھتا تھا کہ ان کی لائف دیکھتا تھا تو میرے کو لگتا تھا کہ میں بھی کہیں باہر جاؤں تو اپنی بھی کچھ جو ہے کچھ بیسک پرستیتیاں بنے گی تو ان کو کافی سامنے سے کہہ رکھا تھا وہ بھی نوکری کرتے تھے وہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن نوکری کرتے تھے تو میں نے اپنا پاسپورٹ بنوائے گیا جی نائنٹین سیونٹی فائم ہے اور نائنٹین ایٹی ٹو میں جا کر کے میرا جو ہے ویزا کا کام ہوا دوبائی کے لئے اچھا پہلے آپ دوبائی گئے جی نائنٹین ایٹی ٹو پندرہ آگست نائنٹین ایٹی ٹو کو دوبائی میں دوبائی آیا دوبائی میں میں نے آٹھ سال کام کیے اور آٹھ سال دوبائی میں رہنے کے بعد جو ہے جہاں پہ میں اپنے کزنز کے پاس کام کرتا تھا وہاں پہ نائنٹین ایٹی ایٹ سے لے کر کے اور نائنٹی تک جو ہے دو سال پہ جو بزنس ہمارا تھا لوگوں سے کانٹیکٹ تھے وہ پالش لوگوں کے اوپر جو تھے وہ لوگ آتے تھے نائنٹین ایٹی ایٹ سے ایٹی نائن میں تھوڑا تھوڑا کپڑا لیتے تھے ہم لوگوں سے ان لوگوں کے کپڑا لینے سے ہم لوگوں نے تھوڑی جو ان کی لینگویج سیکھی اور پھر نائنٹین نائنٹی کے اندر جب ہے کہ اپنا کوئیت کا وار کا جب چکر چلا تھا تو اس تیم دوبائی کے اندر دھندے کم ہو گئے تھے تو ہمارے کزنز نے بولا کہ بھئی محمد جی اب کیا کریں کیا کریں کیا نہیں کریں اب اپنے پاس کوئی لائن ہے نہیں کہا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو ب strain پولیڈ کے اندر اپنے آفیس کھولتے ہیں اور آپ وہ آفیس سمبالیں گے ٹھیک 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 ہو کہ پرابلم نہیں ہے ٹھیک تو انیس سو سنگ نائنٹین نائنٹی کے اندر میں نائنٹین نائنٹی میں آج پچیس سال آپ کو نائنٹین نائنٹی میں بگنگ میں ہی آیا ہوں میں جیوری میں ہی آیا ہوں اور فیمیلی میری آفٹر تین مہینے اپریل میں میری فیمیلی آئی نائنٹی سے ایک جو سوال ہے مند میں کہ سندھی کمیونٹی یہ بات ایک تو سندھ صوبہ سندھ ایک تو جے ایک ریزن ہے ایک ایریا ہے جہاں سے بلانگ کرتی ہے دوسرا جے باشا بھی ہے سندھی تو گربانی کا جتنا بھی کنسپٹ ہے وہ موسٹلی پہلے سے ابھی آکے کچھ سمیں ہوا ہے کہ دوسری لینگویز میں وہ پنجابی کہہ رہا ہے تو سندھی کمیونٹی میں گربانی کے کنسپٹ کو کیسے لیا جاتا تھا کیونکہ یہ پنجابی میں تھا اس کے بارے میں کچھ بتائیں یہ جو پہلے چلتا تھا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے لئے ایک بہت بڑی فقر کی بات ہے کہ میرے جو توجیت ہیں وہ ایک قوی رہ چکے ہیں سندھ کے جمانے سے اور اس ٹھیک پہ وہ منگارم شیوکرم مستان کے نام سے پاکستان سندھ میں اور ہندوستان میں بھی مشہور کبھی رہ چکے ہیں اور مجھے اس بات پہ فقر ہے اور گرب ہے انہوں نے اپنی سندھی جو اپنا گربانی ہے انہوں نے سکھمنی صاحب جب جی صاحب پانچ گرنٹی انہوں نے لکھیے سندھی لینگویج میں قویتہ روپ میں سندھی لینگویج اور دیونگری لینگویج میں دیونگری جیسے کہ ہم لوگوں کو ہم لوگ میں سندھی ہوں لیکن مجھے سندھی لینگویج لکھنا نہیں آتی ہے بولنا تو آتی ہے گھر میں ہم لوگ فیملی میں سندھی بولتے ہیں جبکہ انہوں نے سندھی دیونہ گری وہ باتا ہے جو ہندی میں لکھی جاتی ہے لپی جس کے اوپر ماترہیں ہوتی ہیں دیونہ گری لپی میں تو یہ میرے تو آپ ایک میرے کو کوئی شبد اس میں سے یہ گیانی جی اپنے سکھونی صاحب کی پہلا شلو آدیست آد گرائی نمح بندن جگ گردیو بار بار پرنام آئے سد گردیو شری گردیو اشت پدی پہری پوڑی پہری سمر سمر سمرتوں صاحب سمر سا سکھ پائیں دیں صاحب جے سمرن سا سارا کشت کلیش مٹائیں دیں سمر صدا سو صاحب حکڑو جو سب جو رکھ وارو آ لاکھوں جہن جو جاپ جپن تھا نام انیکن وارو آ وید پران اے سمرت سرتیوں سبنی جو ہی آہ سار پرم پیارو نام حری جو نج امرت جو آہ بھندار حک پل بھی جو من مندر میں رام جو نام وسائے تھو اپما انہ جو کیرکتیں دو آسن اونچو پائے سو تونجے درشن جو اے داتا جن کے آہے آرپ آس اپار تن سنتنجے سنگمہ تین دو نانک جو نشچو نستار سکھ جو امرت آہے سکھ منی سکھ امرت آہے ہر جو نام بھگت جے منکھے تھو بخشے نام حری جو نتنس وسرام جی تو یہ پہلی پاوڑی جو یہ پہلی پاوڑی کا پہلی اشپیدی کے پہلی پاوڑی کا یہ سندھی میں اس ڈنگ سے اس کو تیار کیا اور گربانی میں جو لگاؤ بنا رہا تھے میں ٹھیکا جی تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ اس ڈنگ سے آپ نے ان روایتوں کو قائم رکھا ہے اور آج تک قائم رکھا ہے کہ آپ کے پاس یہ ہمارے تاؤ جی نے گیانی جی لکھی ہے سکھ منی صاحب کے بارے میں مہمہ لکھی ہونا ہے وہ بھی سندھی میں ہی ہے ٹھیک دو لائن میں آپ کو بتاتا ہوں صرف اس کی ہے تو اس کے تیرہ ورڈ ہیں جیان جی گنگا گگن میں تھی وہائے سکھ منی چت میں چیتن تا جو چشمو تھی اپائے سکھ منی سکھ سچو سن توش باکشے بالبدی دھن جیان لے دل میں داتا لے سچو وے سو وسائے سکھ منی رام رس آنے رگن میں روح راہت سان بھرے سا جس بنی جاسری لا تھی سنائے سکھ منی بلکل جی بہت بڑی ہے میری ماتاشری جو ہے ہمارے گھر میں آج کی تاریخ میں بھی ہے چھوٹا گرو گرن صاحب ہے اس کی شوا میرے چھوٹے بھائی کرتا ہے تو گھر میں پرکاش ہے سب سے گرو گرن صاحب میری شانت ہو گئی دو ہزار سن دو ہزار میں اس کے بعد سے چھوٹا بھائی شیوہ کرتا ہے لیکن ماحول ہمارے گھر کا بہت اچھا تھا ہماری مدر کو بہت اچھی گربانی آج فادر کو بھی ہمارے بہت اچھی گربانی اور انڈیا کے اندر جو ہے ہمارے تاؤ جی جو تھے وہ یا ہمارے فادر تاؤ جی کے شانت ہونے کے بعد ہمارے فادر سندھی گردورہ صاحب میں بہت اچھا یوگدان تھا ان کا بہت سمان تھا یہ سب بابا گرنانک دیو جی کی مہر ہے یعنی ہم تو ان کے سامنے چھوٹے سے بچے ہیں بلکل بلکل ہاں جی شریمال جی سوڈی شکرانہ جی آپ کا ایک بڑا نام ہے پولنڈ کی کمیونٹی میں انڈینی کمیونٹی میں پنجابی لوگ ہوں سب ہی آپ کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں آپ پولنڈ میں کعبہ ہے اور کب سے ادھر رہے ہیں اس کے بارے میں کش اور انڈیا سے کیا بیگراؤنڈ ہے فیملی کا اس کے بارے میں کش بتائیں پہلے ہاں جی یدویندر چی ایسا ہے کہ ہمیں آج بیس سال ہو گئے ادھر آئے ہوئے اور انڈیا سے جنم ہوا راستان سے پھر ہم پانی پت پہنچے ہریانہ میں ہریانہ کے بعد پولنڈ پولنڈ کیوں آئے کی بیٹا جی مرچ نیوی کا کورس کرنا چاہتے تھے انہوں نے کورس کیا اس کے بعد چھے مینے پریکٹس بھی کی ٹریننگ بھی لی اور ان کو پانی راسنی آئے اس مندر کا پھر وہ آئے بیجنس میں اب اس ٹائم ٹیکسٹیل کا بیجنس جو ہے دابتے کا شکریان ہے سب ٹھیک چل رہا ہے چلیں بڑی ہے اچھی بات تو آپ کو لگ بک بیس سال ہنچے لگ بک بیس نائنٹین ہو گئے ہیں بیس ہونے والے ہیں تو بیس سال پہلے کا اور آج کا جہاں پہ آپ کو کچھ انتر کچھ ایسا تھا کہ کچھ سہولتیں بیس سال پہلے نہیں تھیں جہاں اب کچھ ہے کچھ ہے اس کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں پہلے کیا تھا جب ہم لوگ آئے تھے تو آٹا بھی نہیں ملتا تھا سبجیاں تو بڑی دور کی بات ہے مثالیں بہت دور کی بات ہے کیا ملتا تھا آلو اور سیکنڈ نمبر پہ ایپل آٹا کیا ہم چپاتی بناتے تھے میدہ اور سوجی مکس کر تو ون فور سوجی ڈالی اور مکس مطلعہ کم چلاتے تھے وہ جھگاڑ کر کے انگینز والا چھیک ہے یہ عادت ہے چپاتی کھانے کی چلتا رہا پھر دیرے 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 پروگرس ہوئی آج تو ماشاءاللہ سب کچھ ملتا ہے اجوین جیرہ کیا مسالہ سب ملتا ہے آٹا وگرہ سب سب جیاں کمفرٹیبل لائف ہے کوئی ایسے پروپل باقی ہاں ہمیں اکیلا پن محسوس ضرور ہوتا تھا کہ فیملییں بہت کم تھی اور آج تو وہ بھی لوگ کافی ہو گئے ہاں جی ہاں جی تو دو ہزار چار میں جہاں پہ گردورہ سیپ کی اپننگ ہوئی ہے آپ نے اس سے پہلے کا بھی ٹائم دیکھا ہے اور آج تک کبھی بڑیہ چل رہا ہے کرپا ہے گروہ مہاراج کی آپ اس بات کو ڈیفائن کر سکتے ہیں آپ کی لائف میں گردورہ صاحب کی وجہ سے کیا کیا چینج ہے کیونکہ آپ یہاں آنے کے بعد سونہ پن لگتا تھا خالی پن مس کرتے تھے اپنے مندروں کو اپنے گردورے کو بٹ نہیں تھا ایک مندر ہوا کرتا تھا ہری کشنا ہری راما اس کون ٹیمپل جس کو بولتے ہیں اور جب گردورہ مہاراج آئے گردورہ صاحب جب آئے تو بڑی خوشی ہوئی تو دس سال دونے بھی ہو گئے کھلے ہو گئے گروہ برانسا بیراجے بہت دل کو خوشی ہوئی جیسے ہم ایک پیاس ہوتی من کے اندر کی پیاس کیسی بجھائی جائے اچھا تھی کچھ ہو ایسا ہم روٹین وید پبلک سے بھی ملیں اور داتے کے درشن بھی ہو جا کے اس جگہ بھی شانتی ملے سکون ملے تو مان میں بہت زیادہ ہوتا تھا اٹھتی دیجے باتیں پر ہمیں وہ کمی جو پوری ہوئی داتے نے پوری کی گروہ دوارہ کھلنے کے بات ہوئی بات ہوئی من کو بہت اچھا لگا جب جس دن ہم نے آنا ہوتا یا روٹین ویز روج یا جس دن پروگرام ہوتا ہے تو پیرا اپنے آپ اٹھ جاتے ہیں چلو چلیں گروہ دوارہ اتنے شکتی ہے کہ ہمیں وہ کھینچتے ہیں دل سے کھینچتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کھینچے چل جاتے ہیں جیسے دوری سے انسان بن جاتا ہے گروہ دواری کی محمد اپرم پارے ہم پورا نہیں بول سکتے جبان بھی ہماری کم پڑتی ہے پر کشش اتنی زیادہ ہے وہی سے حساب ہے کہ آدمی کھینچا آتا ہے اس لیے کہ ہمیں کشش اتنی کھینچ رہی ہے تو ہم اپنے آپ آتے ہیں پتہ نہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ آکھ ہم جب اپنے دکھ کی باتیں جب سکھ کی باتیں داتے سے شیئر کرتے ہیں لگتا ہے کہ واقعہ ہمارے ماتا پتا بھائی بندوں سب یہیں ویراجہ ہوئے ہیں تو من کو اتنا سکون ملتا ہے کہ کیوں نہیں پہلے کھلا گیا یہ جو دو جار چار میں کھلا اتفاق سے پہلے کھلا تو تھا ہمارا من شاید پہلے بھرا ہوتا ہے پر من تو کھالی تھا پردارتے کی میر سے ہمارا من اب پولکت ہے کیوں کہ ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے گروہ دوارے کے در پہ آنے کے بعد تو یہ بھی سنا کہ آپ نے کرتن کی جو سکھشا لی ہے اور ایک مطلب کیا ہوتا ہے کہ سنگیت کا کیوں کہ یہ سنگیت کی ویدہ ہے کیرتن تو اس کو آپ نے سیکھا ہے بالکل تو اس سے آپ کو کیسے آپ کی لائف میں آپ کی جندگی میں آپ گروہ بانی کیتن کر لیتے ہیں اور پر گروہ دوارہ صاحب سٹیج پہ بھی کیتن کا جو آپ نے دات پرابط کی ہے اس کو سنگیت کے ساتھ بانٹتے ہیں اس کے بارے میں پلیس کچھ بتائیں اس کے بارے کی بچپن میں شوق تھا کہ ہرمونیم سیکھنے کا شوق میرا نہیں پورا ہوا نہ شاید موقع نہیں ملا پہلے آدمی ہمیں سٹڈی میں رہتا ہے اس کے بعد جمواریاں میں پھر اپنی فیملی میں جب آپ تھوڑا فری ہوئے اپنی لائف میں سوچا کہ کیوں نہ ہرمونیم سیکھا جائے آج بیک سوچوں تو آٹھ سال ہوا ہے میرے کو سیکھے ہوئے سیکھا میں نے کافی ٹائم لگایا سیکھنے پر اس عمر میں بھی میں سیکھ پائی مجھے خوشی ہے کہ میرا جنون تھا ایک سپنا تھا مطلب میں ہرمونیم سیکھوں سیکھا اور شبد بھی ساسا تیار ہوتے رہتے ہیں اب جب میں سٹیج پہ بیٹھتی ہوں شبد گرتن کرتے ہیں تو من کو اتنی خوشی ملتی کہ ایک بچپن سے لے کے آج کے سفر تک ایک شوق تھا میرے شہنشاہ نے پورا کیا اور کیا چاہیے پھر اس در پہ ہم کہتے ہیں اور کیا مانگے اس در پہ جولی کھالی بھی بھرتے دیکھا ہے دارت نے مہر کری ہم نے بھی جو مانگا پایا اس کے مہر کی گاتھا تو شاید وہ بھی آتی بات کے پوری نحم کہا سکتے نہ پوری پڑھ سکتے نہ سنا سکتے بٹ مہمہ اپرم باہر ہے اتنی مہمہ اپرم اس کی رحمت اور اس کے میر دیکھنا کبھی تو آنکھیں بھار آتی ہیں کتنی بار آنکھیں بھرتی تو آدمی کنٹرول کر لیتے ہیں کہیں یہ جو آنکھیں بھریں آنسوں وہ کے باہر نہ چھلک پڑے ایک دم نا وہ لگتا ہے کہ نہیں ان کو بھی کنٹرول کرنا آنا چاہیے پر دارتے کی بہت مہر ہے کہ اتنی مہر کی ہمارا روم روم بھی ابھاری پڑے بہت شکریان ہے شہنشاہ کا بہت ہی شکریان بہت ہی شکریان آپ پلیز بتائیں اس بند میں کہ آپ نے بھی پچیس سال کا جہاں پہ ٹائم ہو گیا ہے تو آپ نے وہ ٹائم دیکھا ہے پولنڈ کا جب جہاں پہ کمیونٹی نہیں ہوتی تھی اور کمیونزم تھا جہاں پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ پانی کی بوٹل بھی لینے کے لئے لائن میں لگنا پڑتا تھا جی وہ ٹائم دیکھا ہے ہم نے پانی کی بوٹل کے اوپر آپ نے بات کری ہے تو پانی کی بوٹل کے اوپر ہی مجھے یاد آیا ہے کہ نائنٹین نائنٹی ٹو یا نائنٹی تھری کی بات ہے یہاں پہ پوازکا کے اوپر ایک اسکلپ ہوا کرتا تھا فرنچ اسکلپ تھا اس کا نام تھا مشیل بدری اور پانی صرف وہیں پہ ملتا تھا اور اس ٹائم پہ وہ لوگ پالش ایکس کرنٹی فورینر سے پالش ایکسپٹ نہیں کرتے تھے ڈالر ایکسپٹ کرتے تھے نائنٹین نائنٹی نائنٹی ون نائنٹی ٹو نائنٹی تھری تک تو یہاں پہ دن تو بہت اچھے تھے ٹائم کمیرز تھا لیکن ایک آپ کہنے کو کہہ سکتے ہیں کہ بزنس کے نام معاملے میں پولینڈ جو تھا ایک آپ کہہ سکتے ہیں ڈائمنڈ ٹائم تو کاروبار کے معاملے میں وہ جو ٹائم تھا وہ بہت اچھا تھا بہت اچھا ٹائم تھا اور اس کا سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ یہاں پہ آپ کا جو رشن بارڈر ہے وہ کھلا ہوا تھا تو ہمارا جو ٹیکسٹائل بزنس ہے یا کوئی بھی دوسرا کوئی بزنس آپ لے لیے تو یہاں پہ بہت اچھا بزنس تھا ٹھیک پلیٹینم ٹائم تھا اور اس ٹائم کے اوپر بزنس تھا باقی یہ جو آج کل جو سکس ویدہیں مل رہی ہیں آج جو بڑے بڑے سپر مارکٹ ہیں کھانے کے ہر چیجیاں ملتی ہے اس ٹائم پہ ایسا نہیں تھا اب تو ویسٹرن یورپن سٹائل لائف ہو گئی ہے پولینڈ کی لیکن وہاں پہ اس ٹائم پہ ہم لوگوں کے پاس یہ ہی تھا جیسے ہنٹی خرانی دین بتایا آپ کو جیسے خرانی دین ہے کہ بھئی صرف ملنے کو آلو ملتے تھے یا گو بھی ہو گئی سبجیوں اگرہ کا تو کوئی نام ہوتا نہیں تھا ہم لوگوں کا پارت یہ تھا کہ ہماری ہیڈ آفیس جو ہے وہ دوبے ہی ہوا کرتی تو دوبے میں کنٹینر ہم لوگوں کے پاس آتے تھے تو فوڈ سٹف وگرہ ہم لوگ وہاں سے منگوا لیتے تھے دالے مگرہ سبجیوں کا تنام نہیں ہوتا تھا لیکن فوڈ سٹف وگرہ منگا لیتے تھے رہی بات دوسری اپنی جو گردوارہ صاحب سے پہلے تو گردوارہ صاحب سے پہلے یدوندہ جی آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جو ادھر تھے تو نائنٹین نائنٹی ون نائنٹی ٹو سے جو ہم نے ہر ویک جو ہے یہاں پر سکھونی صاحب کا پارٹ کرتے تھے ایوری سنڈے اور اس ٹیم پہ ہم لوگوں پاس سنگت چار پانچ چھے ویکتی جو تھے بندے جو ہر ویک ٹائم گیارہ سے ایک کے بیچ میں بندہ ہوا تھا جو ہم لوگ کرتے تھے اور اس کے علاوہ جو ہے ہم دوسرے جو تیش تیوہار بھی ہوتے تھے جیسے گردوارہ جہنتی ہو گئی ہالکی ہولی کا تیور ہو گیا مہاشوراتی ہو گئی سال کے اندر دو میلے ہم لوگ مناتے تھے بابا رامدہ جی کا میلے آتا ہے سال میں دو بار وہ ہم لوگ عوشہ مناتے تھے تو یہ تیوہار چیٹی چند کا تیوہار یہ جو سندھی بھائی چارے کے ٹرڈیشنو تیوہار ہیں روائیت کی تیوہار ہیں تو یہ تیوہار ہم لوگ اپنے گھر میں مناتے تھے اور مالک کے بابا کی کرپا سے سب لوگ بہت صحیح دیتے تھے اور جن کو بھی میں فون کرتا تھا تو فون کرنے کے اوپر سب لوگ اس کی اپستیتی بھی حاجر جرور ہوتے تھے یہ بڑی اوپر والے کی دہنیں اور آج کی تیاری میں گردوارہ صاحب ہے گردوارہ صاحب کی تو میں یہاں کے گردوارہ صاحب کے بارے میں آپ کو کیا کہوں کہ جس نے جو بھی منت مانگی ہے جو منت جس نے مانگی ہے وہ ہر کسی کی منت پوری ہوئی ہے اور میں نے تو اسے اپنا ہے اور کئی لوگوں کو اوپر دیکھا بھی ہے تو آج کا گردوارہ ہمارا جو ہے کہیں بھی گردوارہ ہر گردوارے کی شان ہے مالک ہر جگہ ہے ہمارے بابا نانک شاہ ہمارے دس گروہ بنان صاحب ہر جگہ موجود ہیں اور ہر گروہ ہر گردوارے کی مہمہ جو اپنی ہے تو اپرم پار ہے ہاں جی اشریمتی پوشپا دیوی بوجوانی جی ماما جی نے بتایا کہ جو پورا ان کا سٹرگل کا پیریٹر ہے پولنڈ میں آپ بتائیں پریوار کے بارے میں بچوں کے بارے میں کون کون ہیں پریوار میں اور کیسے بچے کیسے سیٹلمنٹ ہے سٹڈی کا کیسے ہے کیسے کلچر ہے آپ کیسے اپنے بچوں کو اس اسٹ یورپ کی کنٹریز میں رہتے ہوئے بھی اپنے سنسکار اپنے جو روایتیں ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں پلیس اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں دو بچے دو بیٹے ہیں میرے بیٹے چھوٹے تھے جب اندر آئے تھے دونوں بیٹے چھوٹے تھے ایک تو ادھر چوتھی کلاس سے شروع ہوا دوسرا دو سال کا تھا تو وہ بھی چھوٹا ہی تھا تو اس کو بھی ابھی پولیس میں ڈالا تھا اس پر پولیس سکول میں گئے تھے اس کے بعد مطلب کیا ہے جیسے بہت شوٹی عمر میں وہ وہاں پہ یہاں پہ پولیس سکول میں جاتے رہے ہیں تو کیسے ہیں ان کے پاس انڈیان سنسکار موجود ہیں کیسے ہیں کہ جہاں وہ تھوڑے سی ویسٹرن سی ہو گئے ہیں کیسے لگتے ہیں آپ کو نہیں اس کو انڈیان سنسکار اچھے لگتے ہیں تو آگے تھرڈ جنریشن شروع ہو چکی ہے جی پوتی پوتا ہے گھر میں کھیل رہے ہیں پوتی پوتا ہے گھر میں وہ بھی اممہ بابا بولتے رہتے ہیں بچوں کو اتنے اچھے سنسکار دی ہیں کہ وہ اپنا تیسری آپ کی جو جنریشن ہے وہ بھی انڈیان سنسکاروں کے ساتھ جو چل رہی ہے ان کو اچھے لگتے ہیں آپ پلیز بتائیں تھوڑا کیسے ہے اپنا کچھ آپ بتانا چاہیں لاسٹ میں کیونکہ سکھ چینل کے تھرو آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے خاص کر کے پوری کی پوری سکھ کمیونٹی کندیڈا امریکہ آسٹل کے سب تو یہاں کا جو محول ہے گردوارا صاحب کا جیسا یونیک سی بات ہے کہ جہاں پہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بیٹھے ہوتے ہیں گروگی سنگت کے روپ میں تو آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے پوری دنیا کو پہلی بات ہے کہ گردوارا میں کبھی فرق نہیں آیا کوئی بھی قوم ہو اس میں پوری لائف دیکھا جائے تو کبھی چینج نہیں آیا وہی سسٹم چلتا آ رہا ہے وہی سسٹم ہے بٹ ہمارا جو ہے اکتا کا کارن جہاں پہ اور لگ بھگ ڈیلی سسنگ ہوتا ہے جس میں ہم نو دس لوگ ہوتے ہیں اس میں کرنے سے کیا ہوتا ہے ایک گروپ بن جاتا ہے وہی گروپ پہ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں گردوارے چلنا چاہیے گردوارے چلنا چاہیے بہت اچھا لگتا ہے جا کے تو دیکھو کرتے کرتے سب کافی جو ہے سنکھیا میں لوگ آتے ہیں جتنے بھی انگینز ہیں کبھی کوئی مس ہوا کبھی کوئی مس ہوا ہے بٹ آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب ہم گروپ بنانا شروع کرتے ہیں سسنگ کی اتنی شکتی ہوتی ایک دوسرے کو انسان کھینچتا ہے تو کھینچتے کھینچتے اتنی کٹھے ہو جاتے ہیں کہ سب آنا شروع کرتے ہیں پہلے پہلے دیکھا گیا تو لوگ کئی آتے تھے صرف لنگر کھانے کے لیے ایسے بھی ہے انسان بعد میں دیکھا کہ اس لنگر میں اتنی شکتی ہے کہ وہ ویسے ہی آنے شروع ہو گیا کہتے ہیں کہ پرشاد جو ہے واقعہ امرت ہے لنگر پرشاد امرت وہ جو اندر انسان کے جاتا ہے اس میں تو ہے نا سیوہ داروں کو بھی ہوتی ہے بھوان کی بھی ہے داتے کی شہنشہ سب کی ہوتی اس میر کی وجہ سے سنگت جوڑنی شروع ہو جاتا جب میرا انبھوے سنگت اس لئے جوڑتی ہے ہم جوڑنا بھی کچھ چاہتے ہیں اور کچھ سنگ سے کچھ جو لنگر کا سسٹم میں بہت اچھا ہے یہ اندر سے اتنی اس کی ہے کہ کھچم کھچا کرتے ہوئے پبلک کو اتنا جوڑ دیتا ہے بس اس کا بھی بتانا مشکل ہے کیوں ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ امرت جو ٹھہرہا اندر احساس اندر احساس اندر فیلنگز ہسیں دیکھیں یعنے کردورا صاحب دینار بلکل دلوں اور شردہ پیار دے پاونار جڑی ہوئی ایک کمیونٹی ہے پہیچارہ ہے اور اس موح جو بھی وشف دے وچ ایک سندیش ہے اس کمیونٹی بلوں کہ جو گروہ مہاراج دا اپدیش ہے گروہ بانی دا جو دنگا تھیم ہے کہ اپدیش چہوں ورنہ کو سنجا او تھیم بلکل اس گردورا صاحب دے اوپر لگو ہے گردورا صاحب دے بارے وچ اے اتھے قتن ہے کہ گیاران سال تو اتھے گردورا صاحب دے اندر کوئی کسے نو توں کہہ کے بھی نہیں بلاؤں دا رسپیکٹ کر دینے صاحب کے دجے دی اور کسے طرح دا کوئی بھی چھوٹا موٹا بھی کوئی چاگڑا نراز کی اتھے نظر نہیں آن دی یہ دوں کہ اتھے سب کمیونٹی ہیں رال میل کیا ہوندی ہیں بیٹھ لیا ہن سو اے سندھی کمیونٹی انڈین کمیونٹی دے جو ساڑے نمائندے کہہ سکتے ہیں ہاں وڈے نام ہن جنہوں نے نارد سنگھ البت کی تھی ساتھ گروہ بکشش کے روپا کرن کہ اے پیار اتفاق اے شردہ اے اسی طرح بنی رہے اتھے گروہ مہراجلی چرنا مجھ مل بیٹھ کے سنگت اسی طرح گروہ مہراجلی سکھیامن سنتی رہے اپنے جیونے مجھ لاغو کر دی رہے سکس چینل دا بہت بہت تنواد ہے جنہوں نے سما اے موقع دیتا ہے اس کمیونٹی نو پوری دنیا دے وچ انتراشتری پدر تے اہنا دے وچار اہنا دی پریزنس جو ہے گی ہے اس درسان دا سو ہونسی ازازت لینے ہاں بہت بہت تنواد واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتح موسیقی